رادے رادے دوستوں آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک راج کماری کی انوکی سرت جو اس نے اپنے سوئیمبر کے لیے رکھی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ایک راجہ تھا اس کی ایک راج کماری تھی راج کماری وہو تھی خوبصورت تھی دیرے دیرے راج کماری اب بڑی ہو گئی تھی راجہ کو اس کے بیوہا کی چنتہ ستانے لگی تھی اور لڑکی جو راج کماری تھی وہ ایسا ور چاہتی تھی جو اس کا پتی گیانی ہو سب طرح کا گیان رکھتا ہو ویر ہو بہدر ہو اس لیے اس نے راجہ سے کہا تھا کہ پتا جی مجھے میرے سوئیمبر میں یہ سرت چاہیے کہ جو بھی بیس تک گنتی گنے گا اس سے میں بیوہا کروں گی لیکن بیس تک کی گنتی بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں پورا سنسار سما جائے یہی نہیں اگر وہ بیس تک گنتی نہیں سنا سکا تو اس کو بیس کوڑے کھانے پڑیں گے اور یہ سرت کیول راجاؤں کے لیے ہی تھی اب ایک طرف راج کماری کا ورن تھا اور دوسری طرف کوڑے ایک ایک کر کے جو آس پاس کے راجہ مہراجاؤں کو سب کو سوئیمبر کا نمترن بھیجا گیا راجہ کے میل میں سوئیمبر کی تیاریاں جور سور سے ہونے لگی کیونکہ راج کماری بہت خوبصورت تھی اس لیے راجہ مہراج راج کمار جو بھی تھے سب راج کماری کو پانے کی لالسہ رکھتے تھے اور سب نے بڑھ چڑھ کر سوئیمبر میں بھاگ لیا تھا ایک ایک کر کے راجہ مہراجہ آئے راجہ نے بھی اپنی بیٹی کے سوئیمبر کی لیے مٹھائی سب پکوان تیار کروائے تھے پہلے سب دعوت کا مجھا لے رہے تھے پھر سب ہمیں راج کماری کا سوئیمبر سرو ہو گیا ایک سے بڑھ کر ایک راجہ مہراجہ آتے گئے سب ہی گنتی سناتے گئے جو انہوں نے پڑھی تھی لیکن کوئی بھی گنتی نہیں سنا سکا جس سے راج کماری سنتشت ہو جو راج کماری کو پورے سنسار اس کی گنتیوں میں سما سکے کوئی بھی ایسا راجہ یا راج کمار نہیں آیا تھا اب جو بھی آتا کوڑے کھا کے واپس چلا جاتا کچھ راجہ تو کوڑے کھانے کی وجہ سے آگئی نہیں آئے تھے ان کا کہنا تھا گنتی تو گنتی ہوتی ہے لیکن راج کماری پاگل ہو گئی ہے کیبل ہم سب کو پٹوا کر مجھے لوٹ رہی ہے یہ سب نجارہ دیکھ کر ایک ہلوائی ہسنے لگا تھا وہ کہنے لگا ارے ڈوب کے مر جاؤ سارے راجاؤ آپ سب کو بیس تک گنتی نہیں آتی کیا یہ سب سن کر راجہ اس کو دند دینے کے لیے بولتے ہیں پھر راجہ ان سے پوچھتا ہے کہ ہلوائے تم یہ کیوں ہسی اڑا رہے ہو کیوں تم جو مجاک راجاؤں کے لیے بول رہے ہو کیا تم گنتی جانتے ہو یدی تم جانتے ہو تو گنتی سناو نہیں تو تمہیں بھی سجا ملے گی اور اگر تم نے گنتی سنائی اور میری پتری سنتوشت ہوئی اسے گنتی اچھی لگی تو تم سے میں اپنی راج کماری کا بیوہ کر دوں گا ہلوائی کہنے لگا ہے راجن یدی میں نے گنتی سنائی تو کیا راج کماری مجھ سے شادی کرے گی کیونکہ میں آپ کے براور کا نہیں ہوں اور یہ سویمبر بھی کیبل راجاؤں کے لیے ہی ہے تو گنتی سنانے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے اور میں نہیں سنا سکا تو سجا بھی مجھے نہیں ملنی چاہیے راج کماری بولی ٹھیک ہے یدی تم گنتی سنا سکے تو میں تم سے شادی کروں گی اور یدی نہیں سنا سکے تو تمہیں مرتیو دنڈ دیا جائے گا سب دیکھ رہے تھے کہ آج تو ہلوائی کی موت تیہ ہے کیونکہ ہلوائی کے لیے سب سے کٹھور سجا رکھی گئی تھی کیونکہ یہ سویمبر راجاؤں کے لیے تھا لیکن ہلوائی نے اس میں آنے کے لیے اور گنتی بولنے کے لیے حصہ لیا اور اپنی بات راجہ کے سامنے رکھی تھی جسے راجہ نے اور راج کماری نے سویکار کر لیا تھا اب ہلوائی کو سب راجہ یہ دیکھنا چاہتے تھے جو سویمبر میں آمنترت ہوئے تھے جنہوں نے کوڑے کی مار بھی کھائی تھی بھلا آج ہلوائی گنتی سنا پاتا ہے اور وہ کونسی انوکی گنتی ہوگی جو ہم نے آج تک سنی یا پڑھی نہیں ہے ہلوائی کو گنتی بولنے کے لیے کہا گیا راجہ کی آگیا لے کر ہلوائی نے گنتی شروع کر دی ہلوائی بولا ایک بھگوان دو پکش تین لوک چار یوگ پانچ پانڈب چھ ساسٹر سات بار آٹھ کھنڈ نو گرہ دس دسا گیارے رودر بارہ مہینے تیرہ رتن چودہ بیدیا پندرہ تیتھیاں سولہ سراد سترہ ونسپتی اٹھارہ پران انیسوی توں اور بیسوہ میں ہلوائی کی یہ گنتی کر کے سب ہکے بکے رہ گئے سب ہلوائی کو دیکھنے لگے اور سارے راجیہ سبہہ میں تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ گونج اٹھی اب راج کماری کو ہلوائی کو اپنا ور چننا پڑا راج کماری بھی خوص ہو گئی کہ ہلوائی نے سمشت گنتی ایسی سنائی ہے جس میں سمشت سنسار سما گیا اس نے راج کماری نے راج کمار کے گلے میں جیمالہ ڈال دی اور راجہ نے پھر اپنی راج کماری کے لیے اپنا آدھا راج پاٹ دے کر ہلوائی کو جو اپنی بیٹی کو بیدہ کر دیا اب ہلوائی راجہ کی طرح رہنے لگا تھا اور ہلوائی جیسا گنوان اور گیانوان پتی پا کر راج کماری پرسند تھی دوستوں اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں رادے رادے